اسلام علیکم میں ہوں مرحیم زی شان آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام تنگ ٹینک میں سب موجود ہیں سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب رسول بکشری صاحب اور رشید صاحب سب ناظرین پاکستان تحقیق انصاف دن با دن اندرونی اختلافات کا شکار ہو رہی ہے معاملہ ہو قومی اسملی میں آپوزیشن لیڈر کا یا پھر مفاہمت اور مضاحمت کا دھڑے بندی واضح ہے اور پارٹی کے راہنماؤں کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ کنفیوجن پیدا ہو رہی ہے کہ آخر پی ٹی آئی مضاحمت کا بیانیاں ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے یا پھر مفاہمت کا کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی وکلا ٹیم کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا اس کے ساتھ بانی سے جیل میں ملاقات کے لیے ملاقاتیوں کے جو لسٹ فراہم کی گئی ہے شیر افضل مروت کی جانب سے اس پر بھی اعتراض اٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے لسٹ فراہم کرنے والے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ست قیسر کے جانب سے مختلف مشورے دیا جا رہی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ وہ وفاق سے رابطیں ختم کر دیں اور انہوں نے کہا کہ یہ مضاحمت کا وقت ہے مفاہمت کا وقت نہیں ہے تو آخر پارٹی میں چل کیا رہا ہے اور اختلافات پر قابو پانا پارٹی کے لیے خود کتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اسی پر ہم بات کریں گے سلمان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایک سطح پر تو حکومتی اقدامات کو عدالتی فیصلوں کو چیلنج کریے لیکن خود پارٹی کے اختلافات بڑا چیلنج بن چکے ان کے لیے کیا لیڈرشپ کے سطح پر بھی آپ کو اختلافات نظر آ رہی ہیں اور اگر ہیں تو یہ کس نویت کے اختلافات ہیں تیکھیں یہ جو مشکل صورتحال ہوتی ہے اس میں سیاسی جماعتوں کی اصل مضبوطی جو ہوتی ہے ان کی اندرونی یکسوئی اور فیصلہ سازی کا عمل ہوتا ہے اگر وہ فیصلہ سازی کے حوالے سے یکسوئی اختیار کریں تو پھر پارٹی بھی سٹنٹن ہوتی ہے اور اس کا ایک سیاسی کردار بھی ہوتا ہے آپ نے یہ کہا کہ جی کیا لیڈرشپ کی سطح پر بھی کوئی کنفیون ہے بڑی واضح کنفیون ہے میں آپ کو پچھلے دو تین ہفتوں میں دو تین ایشیوز آئے ہیں آئی ایم ایف کا ایشیو تھا کہ ان کی پارٹی کے ذمہ داران یہ بات کہتے ہیں وہ نظر آئے کہ ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک لیٹر لکھا آئی ایم ایف کو امبیرس باہر بیٹھی لیڈرشپ تھی اور دوسرا مطلبہ پھر آپ امریکہ کے اندر لابنگ کا عمل وہ جو اجلاس بلایا گیا کہ وہاں پر پاکستان کی ریاست اور ریاستی داروں کو ٹارکٹ کیا گیا یہاں بیٹھی جو لیڈرشپ تھی جو جیل سے باہر ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ان کا تعلق جیل کے ساتھ ہے جو باہر مزارہ کر رہے ہیں اگلے دن اس لیڈرشپ نے مانا کہ احتجاج دروس تھا لیکن نارے غلب لگے لیکن ماضی کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے جب پلوٹیکل لیڈرشپ اندر ہوتی ہے تو اصل چیز یکسو ہی ہوتی ہے جو ان کا ایک سیاسی رول بناتی ہے اس وقت جو جیل میں بیٹھی قیادت ہے وہ تو اپنی ایک انتہا پسندی پہ گامزن ہے وہ اپنے موقف پہ کوئی دو آران نہیں ہے وہ تو یکسو ہے کہ انہوں نے لڑنا ہے لیکن باہر بیٹھے جو بریسٹر گوہر اور ان کے ساتھ ہی ہیں لیکن بریسٹر گوہر شروع سے ذمہ داری کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو بات آئی ہے جو بیان انہوں نے دیا تھا ساپے سے گفتگو کی لیڈرشپ نے تو کہا کہ انہوں نے سب کچھ کہا ہے جو اندر بیٹھی ہے لیکن باہر والی لیڈرشپ نے کہا کہ ہم محاضر ہیں نہیں چاہتے ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں لہذا یہ لیڈرشپ کی سطح پہ جو کنفیون ہے اس سے پارٹی کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے ایک اور بات دیکھیں ٹکٹس کے فحصے تو لیڈرشپ کرتی ہے میں ایک ٹکٹ کی مثال دیتا ہوں بھکر میں وہ ڈانڈلا صاحب ہے افضل ڈانڈلا صاحب اور یہ بات خود باریسٹر گوہر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ ٹکٹ جو ہے بانی پی ٹی اے نے کیا مجھے کہا ہے لیکن ان کی پارٹی کی جو باہر بیٹھی لیڈرشپ ہے انہوں نے شدید تحفظات کا احضار کیا کہ اس شخص کی وابس کی تو پارٹی کے ساتھ یہ آئے لی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش آئے نمبر یہ ہے کہ باہر بیٹھی لیڈرشپ کی ریزرویشن کے بعد ان کی ٹکٹ نے تبدیل کر دی جب تک یہ یکسو نہیں ہوں گے سنجیدہ نہیں ہوں گے اپنی پالیسیز کے حوالے سے لیکن پارٹی کا امپیکٹ تب ہی بنتا ہے پلٹیکل پارٹیز پہ مشکل براحال آتے ہیں یکسوی سنجیدگی اور فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہی ان کو سرخورو کرتا ہے لیکن سوال یہی ہے نا کہ اگر فیصلے بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں تو پھر یہ کنفیوجن کیوں تاری ہے سینٹ ٹکٹ کی تقسیم پر بھی بڑے اختلافات سامنے آئے ہیں دیکھیں جو آپ یہ اندرونی مشکلات دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی کوئی اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کا دار و مدار زیادہ تر ٹاپ لیڈر پہ ہوتا ہے اور ٹاپ لیڈر کی اویلیبیلٹی اتنی آسان نہیں ہے اس سٹیج بہت محدود قسم کے لوگ ان کو مل سکتے ہیں جو باقی لیڈر ہوتے ہیں ہم پارٹیوں میں ہم نے دیکھا ہے ہر پارٹی میں یہ پی ٹی آئی میں بھی یہ کہ سٹیچر کے حساب سے باقی لیڈر بڑے محدود سٹیچر کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ایک لیڈر ہوتا ہے جو کہ صحیح معنیوں میں لیڈر ہوتا ہے اوور رائیڈ کر سکتا ہے اور جب پولٹیکل پارٹی پہ اتنی مشکلات ہوں جتنی اس وقت پی ٹی آئی پہ ہیں تو اس صورت میں دو قسم کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے چھوٹے لیڈر ہوتے ہیں ان میں ڈیبیٹ یہ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مشکلات کی ذمہ داری کس پہ ہے تجھ پہ ہے اس پہ ہے اس پہ جگڑا ہوتا ہے دوسرا جگڑا ہوتا ہے آئندہ کی سٹیٹیجیز کے لیے کہ ہمیں کس طرح طریقہ کارے ایڈاپٹ کرنا چاہیے موڈریشن ہونی چاہیے جگڑے ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپروچ میں فرق ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ان لیڈرز کی آپس کی بھی پولٹیکس ہوتی ہے تو کوئی اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے اس سے یہ امید ہرگز نہ کریں کہ پارٹی کو ڈس انٹیگریٹ کر کے ڈساپیر ہو جائے گی جو ڈساپیر ہونے کا وقت تھا وہ نکل گیا ہے لیکن ڈاکٹرز اب اتنے اختلافات ہوں گے پارٹی میں تو حکومت کے خلاف تحریک منظم طریقے سے چلا پائے گے پارٹی دیکھیں اب تحریک تو اس وقت تو منظم طور پر کوئی تحریک نہیں چل سکتی بڑی جلسہ ہو سکتا ہے کوئی اقاد کوئی جروس بھی آپ نکال سکتے ہیں اس کے وہ جو پنجاب میں نکال لے گئے پنجاب کی حکومت تو بندوبست کر دے گی ان کا اچھا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ آپ امید نہ رکھیں کہ پارٹی کو ڈس انٹیگریٹ دیکھیں جو ڈس انٹیگریٹ ہونے کا وقت تھا نا پارٹی کا وہ وہ تھا جب ہر روز جو ہے نا لوگ بھاگ کے دوسری پارٹیوں میں جا رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے وہ آئی پی پی بھی ہو رہے تھے تاکہ ان کے خلاف پولیس انویسٹیگیشن نہ کرے پولیس ایف آئی آ درج نہ کرے وہ دور نکل گیا ہے اب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کرائسیز پارٹی کا اسی طرح چلتا رہے گا اور اسی طریقے سے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو گھس گئی کبھی ادھر کو ڈھل گئی تو اس طریقے سے پارٹی چلے گی کوئی میجر نیشن وائیڈ مومنٹ اس سٹیج پر چل نہیں سکتی وہ چھوٹے موٹے جلسے جلوس ہو سکتے ہیں جس کی بھی پرمیشن شاید ان کو اتنی آسانی سے حکومت نہ دے چھوٹے کہ آپ کریں اس سٹیج پر بڑی تحریک نہیں چل سکتی رسول بکشری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ معاملات کیوں اتنے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں پارٹی کے لیے کیوں متحد نہیں ہو پاری پارٹی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور فیصلہ سازی میں وہ اس طریقے سے وہاں موجود نہیں ہے جہاں پر موجود ہونا چاہیے تو باقی جو رہنما ہے پہلی طفعہ اسمبلی میں میں آئے ہیں اور ان کے اندر ایک لگتا ہے کہ اپنا قد بڑھانے کے لیے اور آگے نکلنے کے لیے ایک دوسرے سے ایک مسابقت کا ایک سلسلہ ہمیشہ ایسی صورتحال میں پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے انہیں نہیں معلوم کہ مواقب کیا اختیار کرنا ہے لیکن حتمی طور پر جو مواقب ہوگا وہ عمران خان کی طرف سے ہوگا کہ تحریک چلے گی کب چلے گی کون چلائے گا کون اس کو لیٹ کرے گا جب وہ بالکل تعلقات ہی بالکل منقطع ہیں اور یہ توقع رکھنا کہ پارٹی ایک یونیفائیڈ طریقے سے اور متحد ہو کے آگے چلے گی ایسا تو نمکن ہے کسی بھی صورتحال میں اور جس قسم کی مشکلات کا سامنا طریقہ انصاف کو ہے ایسا ماضی میں کسی سیاسی جماعت کو نہ دیکھا ہے کسی سیاسی جماعت نے نہ اس کو سامنا کرنا پڑا ہے تو موجودہ صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختلافات جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں ہیں باتوں کے بارے میں اختلافات ہیں لیکن عملی طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی دھڑا باہر نکلا ہے عمران کا غیلہ کوئی دھڑا ایسا ہے جو حکومت کے ساتھ مل گیا ہے کوئی دھڑا ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر سڑکوں پر نکلیں اور تحریک شروع کر دیں آپس میں باتیں ہو رہی ہیں اور ان کو ظہر ہے کہ ایک ایک ڈسپلن کی کمی مجھے نظر آتی ہے تحریک انصاف میں کہ بڑا کوئی بیان دینے سے پہلے جس سے یہ پتا چلے کہ تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں پارٹی لیڈرشپ کو آپس میں باتیں تائے کر لینا چاہیے کہ یہ اسد عمر صاحب کا جو اسد کیسر صاحب کا جو بیان ہے کہ نہیں یہ وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون ختم کر دینا چاہیے یہ ان کا ذاتی بیان ہے کیا یہ تحریک انصاف کا ہے تو پھر گنڈاپور صاحب وہاں کے وزیرعالہ رہتے بھی نہ اور وہ استفادے دیتے اور حکومت کے خلاف مضامت میں شریک ہو جاتے میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی کنفیون نہیں ہے پالیسی اس وقت تحریک انصاف کی یہی ہے پہلی بات کہ اسمبلیو میں رہنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انتقابات کے جو کے بارے میں سوالات ہیں ان کو عوام کے سامنے اٹھاتے رہنا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے اپنی تحریک اور اپنی مضامت کو جاری رکھنا ہے مضامت کو جاری رکھنے کے کئی رنگ ہیں ضروری یہ نہیں ہے کہ مارڈی کی طرح یا انٹی آیوب تحریک کی طرح یا انٹی بٹو تحریک کی طرح اس طرح سے تحریک چل پڑے ہو سکتا ہے چل پڑے دو سال تین سال بعد یا چھے مینے بعد اس وقت تو اس کے کوئی اثار نظر نہیں آتے اور اس وقت جو طاقت کا توازن ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں نہیں ہے اگر جمہوری اور عوامی توازوں دیکھتے ہیں تو وہ اس کے حق میں ابھی تک قائم ہے اس کو وہ متضرزل نہیں کر سکے تو اس وقت صورتحال پچیدہ اس لئے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک خلاح ہیز لیگرشپ کا اور اس وقت جو بہر لیگرشپ ہے جب ایک ایشو پر مختلف پارٹی راہنما مختلف بیانات دیتے ہیں اس پر کنٹرول کرنے کے لئے رعوف حسن صاحب کو اب ذمہ داریاں دے دی کئی ہیں اب وہ خصوصی ترجمان ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیکن صاحب صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے پارٹی کے اختلافات مستقبل میں پارٹی کے مشکلات کو بڑھائیں گے یا آپ کی نظر میں یہ چھوٹی باتیں ہیں جو پارٹی میں ہوتی رہتی ہیں مریم پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی مرہون منت ہے وہی لیڈر ہے جب تک وہ حیات ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے تو پی ٹی آئی کو کوئی خدشہ یا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہے اب شہر افظل مروت آج سے دو سال پہلے کہاں تھے ان کی تو کوئی حیثیت پارٹی میں نہیں ہے یا بیرسٹر گوھر صاحب کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب کی ہوا کرتی تھی تو یہ ان لوگوں کے بیچ پہ توڑے بہت انبن ہوتی رہتی ہے لیکن ایک سیریس مسئلہ خیبر پختنخواہ کے سطح پہ ضرور موجود ہے کہ اسد قیسر صاحب شدید اختلافات رکھ رہے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور وفاق کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا وہ مضاہمت کی وجہ ہے مفاہمت کے رستے پہ چل رہے ہیں بلکہ ان کی اپنی آناعات کی وجہ سے کہ اسد قیسر صاحب چاہ رہے تھے کہ ان کے جو بائی صاحب ہے وہ سی ایم بنے لیکن امران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو وزیرالہ بنا لیا اور وہ ایک مضبوط وزیرالہ کے طور پہ خیبر پختنخواہ میں موجود ہے تو یہ تمام لیڈرانس کی جانب سے کور کومیٹی کے اندر سے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں یا ان رہنماؤں کے بیچ میں جو ان بن کی خبریں آ رہی ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کل اگر امران خان صاحب جیل سے چھوٹ کے باہر آتے ہیں تو یہ سب خاموش ہو جائیں گے اور یہ پس منظر میں چلے جائیں گے امران خان صاحب کی قطقات اور ان کے کرزمہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی باتیں پھر نظر نہیں آئیں گی لیکن ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی پاکستان تحریک انصاب کو کہ ان کی تنظیم کمزور ہے ان کی تنظیم سازی نہیں ہے ان کے گراس روٹ پہ جو ان کا ایک تنظیم ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہے یہ مسئلہ مسائل آنے والے وقتوں میں پارٹی نے حل کرنے ہے لیکن پارٹی کرگردگی دکھا رہی ہے امران خان صاحب جیل میں تھے انہی لوگوں کے بیچ میں اختلافات تھے اور خیبر پختون خان میں انہوں نے مکمل باقی جماعتوں کا صفایہ کر دیا اور مرکز میں بھی ایک مضبوط پارٹی کی صورت میں موجود ہے تو ایسے میں وہ پارٹی کرگردگی تو دکھا رہی ہے یہ چھوٹے موٹی باتیں ہوتی ہیں اور جب بھی پارٹی پہ برا وقت گزرے گا تو یہ مسائل بھی خود بخود حل ہو جائیں گے چھیک ہے ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے مشترکہ مفادات کاؤنسل کی تشکیل نو کی گئی ہے اور حیرت انگیز طور پر وزیر خزانہ کو آؤٹ کر دیا گیا ہے جبکہ وزیر خارجہ کو ان کر دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور کیا ایسا کرنا بنتا تھا جواز تھا اس معاملے کا کوئی اسی پر بات کرتے ہیں سلمان صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائی ہوا کیا تشکیل نو کی گئی اور اسحاق ڈار صاحب کو یہ کہہ کر ان کیا گیا کہ ان کا ایکسپیرینس چونکہ زیادہ ہے وہ صوبوں کے ساتھ اچھے سے ڈیل کر سکتی ہیں تو وزیر خزانہ کا ایکسپیرینس نہیں ہے پھر انہیں وزیر خزانہ بنایا کیوں گیا یہ ایک خالصاً آئینی بارڈی ہے اور مشترکہ مفادات کی کانسل کا ادارہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو سوبوں کے تحفظات ہیں سوبوں کے درمیان معاملات ہیں سوبوں کے درمیان کنفیون ہیں یا سوبوں کے درمیان اختلافات ہیں تو سب مل کے بیٹھتے ہیں مل کے بیٹھتے ہیں اور اس میں اس کا ازالہ ہوتا ہے اور زیادہ تر اب تک کی تاریخ میں جو سوبوں کے درمیان معاملات بنے ہیں وہ مالی اس میں وزیر خزانہ جواب دے ہوتا ہے تاکہ وہ بیٹھ کے وہ بتائے کہ جی کیا ان کو ملائے کیا ملنا ہے اور کیا مل چکا ہے حکومت کے اندر ایک معاملہ چل رہا ہے عساق ڈار صاحب کے واضح سے عساق ڈار صاحب ہمیشہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں بڑے موتبر رہے ہیں بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی معاملات میں ماضی میں نواز شریف صاحب کی حکومت میں سنجید کی حکومت دکھاتی تھی تو اس کمیٹری کے چیرمن عساق ڈار صاحب ہوتے تھے ان کا فیصلہ ہی نواز شریف صاحب کا فیصلہ کہلاتا تھا اب چونکہ ڈار صاحب اکھڑے ہیں وزارت خزانہ سے وہ کیوں کر اکھڑے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اور وزیر خزانہ ایک نیا شخص آیا ہے وزیر خزانہ کو پاکستان کی حکومت نہیں ریاست کی اتعایت اور حمایت بھی آصل ہے اس فورم پہ اگر وزیر خزانہ کی جگہ ڈار صاحب کو لائے گیا ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر بات نہیں ہے وہاں پر وزیر خزانہ کا ہونا ضروری تھا میں ایک سوال اٹھاتا ہوں وہاں پر امیر مقام صاحب کا کیا کام ہے یہ ڈاک صاحب سے پوچھیں گے نا میرا خیال امیر مقام صاحب کی جگہ اگر آپ وزیر خزانہ کوئی رنے دیتے تو یہ آج اس پہ ہم پروگرام نہ کر رہے ہوتے تو معاملات جو ہیں حکومت کو یکسوی سے سنجیدگی سے بڑے فیصلے کرنے چاہیے چونکہ ایک فیصلے کی واپسی جو ہوتی ہے نا اس میں جو ہوتا ہے وہ پرائم نسٹر ہوتا ہے وہ جواب دے ہوتا ہے تین چار ایسے ایشوز ہیں دیکھیں ایک طرف تو معاشی حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معاشی حوالے سے وہ ٹیک آف کر پائیں دوسری طرف دو تین ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس سے ان کی پرواز پر اثر انداز ہونے کی کوئی نہ کوئی کوشش کر رہا ہے کون کر رہا ہے پارٹی کے اندر سے ہو رہی ہے یا حکومت سے ہو رہی ہے اس کا جائزہ انہیں خود دینا چاہیے لیکن اس فورم پہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خزانہ کو ضرور بیٹھنا چاہیے تھا چونکہ وزیر خزانہ نے مالی امور پہ صوبوں کی ریزرویشن دور کر لیے ہیں ٹھیک ہے دوکر صاحب یہ وزیر خارجہ کو ایڈجیسٹ کرنا اتنا کیوں ضروری تھا اور جو آمیر مقام کے بارے میں سوال اٹھایا گیا ہے کیا ان کا اس کمیٹی میں ہونا بہت ضروری تھا دیکھیں جہاں تک وزیر خارجہ یا دھار صاحب کو اکوموڈیٹ کرنا ضروری تھا وہ اس کی وجہ ہمیں پتہ ہے کیا ان کا تعلق یہ تعلق ہے یہ جہنک ایک لیول کی قبولیت ہے جو کہ اس فیملی کے اندر ہے جو پاکے پنجاب کی رائل فیملی ہے تو میرے نزدیک یہ بہت ہی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے اس لیے کہ جو کانسل آف کومن انٹریسٹ کی ورکنگ کو آپ اگر آپ سٹیڈی کریں اس میں بنائی طور پر صوبوں اور مرکز میں ایشو فائنینشل فائنینشل الوکیشنز کا ہے اس میں فائننس کمیشن کی جو ایوارڈ کے پیسے نہیں ملتے وہ شکایتیں آتی ہیں اور ہوتی ہیں اور یہ جواب فائننس کمیشن فائننس منسٹر کو دینا ہوتا ہے اور جو ڈار صاحب کو لائے گیا ہے وہ صرف انا کا مسئلہ ہے انا کی تسلی کے لیے ان کو رکھ دیا اور ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے فائننس منسٹر کو نہیں رکھ سکتے تھے آپ اس لیے اگر ڈار صاحب کے ساتھ فائننس منسٹر کو بچائیں گے تو ڈار صاحب irrelevant ہو جائیں گے ایک میان میں دو تھلواریں نہیں رہتے ہیں میان کی بات نہیں یہ اس لئے کہ ڈار صاحب تو اپنے آپ کو فائننشل ویزرڈ سمجھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ فائننس فورم منسٹر کی پوست بھی بڑی اہم پوست ہے اس میں اپنی کارکردگی دکھائیں اور اس طریقے سے نقصان جو ہے گورنمنٹ کو ہوگا گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ اس سے خراب ہوگی اس وقت وہ منسٹر بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے دو باقی جو منسٹر ہیں وزیر دفاع ہیں اور وزیر سیفران ہیں ہاں وہ پھر وہ منسٹر ہیں جو کہ ہاں بے ہاں منانے کو تیار ہوں گے جبکہ پروونسز کے اندر پنجاب میں تو کوئی ایشو نہیں کھڑا ہوگا پنجاب تو فیڈل حکومت کے ساتھ ہے ایشو تھوڑا بہت کراچی سے آئے گا سندھ سے آئے گا اور کیپی سے آئے گا اور اس کے علاوہ بلوچستان سے بھی ایشو آئے گا اس لیے کہ بلوچستان کی الوکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے بلوچستان کے فائننشل ایشو سب سے زیادہ ہیں تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فائننس سے کوئی تعلق رکھتا ہوا بنتا ہوا میرے نزدیک اس فیصلے کی نظر سانی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں ڈار صاحب کو یا آپ رکھیں فورن منسٹر بنا دیں جو پہلے حشر کیا ہے پاکستان کا فائننس منسٹر ڈار صاحب نے وہ پھر پاکستان کا حشر چلتا رہے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ رحم کریں پاکستان کے اوپر جس کا کام اسی کو ساجے رسول بخشری صاحب کیا وجہ تھی کیوں ضرورت پیش آئی یہ تشکیل نو کرنے کی ہمیں تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے اب جتنا ذہن اس طرف لے جائیں گے کہ اخر کیا وجہ ہے کہ وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ اس کام کے لیے آئیل نہیں ہیں اور اگر پاکستان میں کوئی شخص ایک شخص آئیل ہے تو وہ عساق ڈار ہے وہ وزیر خزانہ بھی بن سکتا ہے اور مشترکہ مفادات کاؤنسل کا کوارڈینیٹر اور چیئرمین بھی بن سکتا ہے اس کے میٹ بھی بھی آ سکتا ہے اور ساتھ یہ ہے کہ وزیر خزانہ بھی بن سکتا ہے تو کون سا کلامدان ہے جو عساق ڈار صاحب نہیں سوال سکتے یہ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ میاں صاحب یہ حکومت آپ کی ہے یہ اب کیا آپ نے ابھی تو حکومت شروع کی ہے اور کس کس پر مزاق قوم سے کر رہے ہیں کہ اگر وہ ان کو وزارت خزانہ نہیں دی اور وزارت خارجہ دے دی ہے تو مہربانی کریں اس کو وہ تسلی سے کام کرنے دیں وہ وہاں بھی کام کرے اور اس کو نکال کے کہ آپ لگا رہے ہیں کہ مفادات کونسل جو ہے اس میں وہ آئیں گے کہ یہ میرا خیال یہ ہے جس طرح یہ برقی دوستوں نے بھی کہا ہے کہ یہ تو ہماری ذہن سمجھ سے بالاتا رہے اگر اسی طرح سے فیصلے کرتے رہے تو یہ تدعویں ہیں نا وزارت کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو بحال کرنا ہے ہم نے پاکستان کو دیوالیہ پان سے بچانے کی باتیں ہیں کہ آپ سولہ مہار کی حکومت میں ایٹی ایٹ منسٹر کا بینہ میں رکھتے ہیں کیا کار کرتے گی ہے ہر ایک وزیروں کی اور یہاں پہ آپ ایک بہت بڑا منسٹر کا مفادات کونسل یہ انتہائی اہم ہے سوبوں کے درمیان رابطے کے لئے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ معاشی مسئلہ ہے یہ آئینی مسئلہ ہے اور یہ قانونی مسئلہ ہے اس کے لئے آپ سب کی نہ کریں وزیر خزانہ کی وہ باہر ہیں آپ وزیر جو عساق ڈار صاحب کی ماضی میں کار کردی گئی ہے یا ان کی جو تعلیمی اہلیت ہے وہ ان کے برابر نہیں آسکتی اور اس لئے میں سمیتا ہوں کہ ایک اگر پروفیشنل آدمی کو وزاری خزانہ بنایا ہے پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لئے تو اب ادھار ادھار سے جو عجیب و غریب قسم کے لوگ آپ لے آئے ہیں کابینہ میں آپ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ وہ بڑے آپ کے دس بائیاں بازو تھے وہ پنجاب کے حکومت میں ان کو آپ نے وزیر بنا دیا ہے اور ان کا کیا کردار ہے ان کے بارے میں کیا خبریں آ رہی ہیں آپ کریں اس وقت لے کریں معاملات میں فیصلے ہیں سوچ سمجھ کے لینے سے لیکن صاحبی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو ایسے فیصلے کون کروا رہا ہے وزیراعظم صاحب سے مریم پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ شاید اس سے گئی گزری اور اقرابہ پروری پر مبنی حکومت دوسری نہیں بنی گی لیکن جیسی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ الحمدللہ ہمیں مایوس نہیں کرتے اور پچھلی حکومتیں ہم بھول جاتے ہیں اس اقرابہ صاحب کی ایک ہی اہلیت ہے کہ وہ داماد جی ہے ایک بڑے گھر کی اور ان کی جو ہے قبولیت ہے اس پاکی کے اندر باقی انہوں نے اب تک دامادوں کے گرد ہی بات گھومتی ہے نا وہی چیزیں جو ہے انفلنس کرتی ہے سمدھی اور داماد ہی کا قصہ ہے کہیں پہ کوئی سمدھی لگا ہے تو کہیں پہ کوئی داماد ہے تو یہی ان کی واحد وہ سمدھی اور دامادوں کی ہی اہلیت یہاں پہ مسلمہ ہے اور اس سے پہلے ان کی ہم نے کرکردگی دیکھ لیتی دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیراعظم صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو وزیر خزانہ صاحب وہ لے کے آئے ہیں کیا ان پہ ان کو اعتماد نہیں ہے ہم تو اسی بات پہ محترستے شروع میں کہ ایک انجان آدمی کو آپ نے ایک غیر سیاسی آدمی کو ایک اہم قلندام سونپ دیا ہے تو ہمیں تو مسلم لیگ نون نے یہی بتایا کہ وہ بہت قابل ہے وہ پاکستان کی معاشی جو مسائل ہے اس کا حل ان کے پاس ہے جب ان کے پاس حل ہے تو پھر اتنے اہم کانسل کی سربراہی ان کو کیوں نہیں دی جا رہی اور ان کو کیوں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اگر وزیراعظم صاحب کو ایک مہینے کے اندر اندر وزیر خزانہ کی اہلیت پہ کوئی شک کو شعبہ ہو گیا ہے تو پھر ان کو ہٹا کے وزیر خزانہ کو وزارت خزانہ میں لے کے آیا جائے تاکہ ایک بندہ کوئی رسپونسیبل تو ہاں پہلے جو چھ مہینے سولہ ماہ کی حکومت تھی اس میں مفتا اسماعیل اور اساقدار کی لڑائیوں میں سارا جو ہے چھ مہینے ضائع ہو گئے تھے اس سے پہلے بھی یہی مسئلے تھے اساقدار مفتا اسماعیل کو ذمہ دارہ رہے تھے اسی طرح اب وزیر خزانہ کو ذمہ دارہ رہیں گے اور وزیر خزانہ یہی کہہ سکیں گے کہ میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا تو ایک با اختیار شخص اور ذمہ دار شخص ہونا چاہیے جو پاکستان کا اصل مسئلہ ہے معیشت کا اس کی لئے وہ قوم کے سامنے بھی جواب دے ہو کابینہ کے سامنے بھی جواب دے ہو اگر اس طرح کا کلوال جاری رہے گا تو پاکستان کی معیشت پھر آئی ایم ایف کی ٹیکوں سے بھی یہ جو ہماری جو معیشت ہے یہ مزید بیٹھ جائے گی جو اس پر ونکی لیٹر پہ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے وفاقی کابینہ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزمات پر انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دے دی ہے اور سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے ٹیو آرز کی بھی منظوری دے دی گئی ہے یہ کمیشن کیسے کام کرے گا اور کیا اس سے ججز کی شکایت کا آزالہ ہو سکے گا اس پر ہم بات کریں گے اس پر کے بعد سٹے ویڈ ایس ویڈک ناظرین سلوان صاحب کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے تصدق حسین جلانی صاحب سربراہ ہیں ساٹھ روز بھی انہوں نے تحقیقات مکمل کر کے وفاقی حکومت کو ریپورٹ جمع کرانے جس میں الزامات کی تحقیقات ہوں گی ذمہ داروں کا تائین کیا جائے گا اور پھر جو کمیشن کے سربراہ ہیں وہ کوئی کارروائی بھی تجویز کریں گے جو الزامات ہیں بڑے حساس اور سنجیدہ نویت کے ہیں کیا یہ کمیشن آزادانہ کام کر سکے گا میں پاکستان کی عدالتوں کے حوالے سے ہمیشہ خوش گمان رہا ہوں آپ کو یاد ہے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ پاکستان کی عدالتوں سے سیاسی لوگوں کو ریپ ملتا ہے آخری ریلیف وہیں سے ملتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف وہیں سے ملا ہے اور پاکستان کی بلوٹیکل لیڈرشپ بازی کے اندر بھی اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت صورتحال یہ درست ہے کہ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے معاملہ بڑا حساس ہے اس لیے کہ جن کوٹ سے لوگوں توقع کرتے ہیں کہ وہاں انصاف ملے گا یہ ججز نے مکتوب لکھا ہے اور جو الزاباد کی نوائیت ہے وہ بڑی حساس ہے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے چیف جسٹر صاحب کے بارے میں بہتراب چیف جسٹر صاحب کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ انہوں نے فل کورٹ بنا کے بڑے فیصلے کی ہیں یہ معاملہ بھی بڑا سنجید ہے تو کل میں نے یہ رائے دی تھی کہ اگر مناسب یہی تھا کہ یہ فل کورٹ بنتا ہے البتہ اگر حکومت نے انیشیٹیو لیا ہے تیکھیں تصدق حسین جلالی صاحب بڑے کریڈبل جاج ہے ان کی شورت بہت اچھی ہے آج جب بھی تحریک انصاف نے اس کمیشن کو مسرک کیا ہے تو انہوں نے تصدق حسین جلالی صاحب کا نام نہیں لیا ہے انہوں نے اپنے کل والا موقف ہی دھو رہا ہے اور ویسے آپ اس ملک میں انبیاء دیکھیں اب حالت جہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر حکومت یہ کہنا کہ سورج بشک سے نکلتا ہے اور ان پی ٹی والا سے پوچھیں کہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ آگے سے یہ کہیں گے کہ جی ہم اس حوالے سے اس پر غور افکر کریں گے تو بات ہے کہ چونکہ حکومت نے ایک الیشیٹیو دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تصدق حسین جلالی کا اس کا چیئرمین جنرل میں بننا جو ہے ایک نیک سائل ہے اس لیے ایک ادارے سے بڑھ رہے ہیں ادارے کی کمیٹمنٹ ادارے کی ساکھ کا انہیں بہت زیادہ خیال ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے دیکھا ڈاکٹر بڑے کمیشن بنے اور ان کی ریپورٹ منظریں آم پر نہیں آئے اس کی ریپورٹ آپ کو لگتا ہے کہ پبلک کی جائے گی دیکھیں یہ تو وقت ہمیں بتائے گا عام طور پر کمیشن کی ریپورٹیں پبلک نہیں ہوتی دیکھیں جن فارمر چیز جسٹس صاحب کو پوائنٹ کیا ہے وہ ان کی ریپورٹیشن تو بہت اچھی ہے امیج اچھا ہے اور وہ ہائیلی پروفیشنل لیگل مائنڈ سمجھے جاتے ہیں لیکن بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس خط میں بڑی سپیسفک باتیں کی گئی ہیں میرے نزدیک تو اس خط میں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے سپیسفک باتیں کی گئی ہیں تو سوال یہ ہے کہ ٹرمز ان کنڈیشن کا تعلق اس خط کے اندر جو بات ہے اس سے ہوگا یا اس معاملے کو پھیلا دیا جائے گا یعنی کہ یہ اس معاملے کو پھیلا کے اس طرح کیا جائے گا کہ یہ بھی غور کیا جائے کہ عدلیہ پہ جو وقتاں فوقتاں دباؤ پڑتے رہے ہیں کیونکہ سارے ماضی کے کہانے ڈالنی ہیں تو اگر یہ اس کو ریفرنس کو انہوں نے جنرلائز کر دیا تو پھر یہ کمیشن بے مانے ہو کے رہے اور میرے نزدیک اس خط کی بنیاد پہ اقدام کی ضرورت ہے کس قسم کی آپ انکواری کرنا چاہتے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ججی صاحبان سے آپ نے خط لکھا اچھا جی آپ نے یہ باتیں کی اس کا ثبوت لائیے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ انٹیلیجنس کے کام کا ثبوت نہیں ہوا کرتا اور اگر ثبوت مل جائے تو وہ انٹیلیجنس بیکار ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھنا یہی ہے کہ اس کمیشن کے نتیج میں جنجز کے تحفظات دور ہو سکیں گے یا نہیں اس پر ہم بات کریں گے رسول بکشری صاحب کے ساتھ لیکن اس پرک کے بعد stay with us ویلکم بیک رسول بکشری صاحب اس کمیشن سے ججز کے تحفظات دور ہو سکیں گے اور ذمہ داروں کا تائین ہو سکے گا چلو ہم ایک یقین کر لیتی ہیں کہ چونکہ حکومت نے کمیشن بنا دیا ہے اور کمیشن ظاہر ہے کہ ایک مطبئر جج اس کو ایڈ کر رہے ہیں تو یہ پہلے تو نہیں کہہ سکتے کہ اچھی بات ہے چلو کمیشن بن گیا ہم نے کل بات کی تھی کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ یا پارلیمان اپنے طور پر کوئی اس بارے میں کوئی حرکت میں آتے لیکن اگر کمیشن بن گیا ہے تو اب دیکھیں گے کہ کیا وہ جو ریپورٹ لکھتے ہیں اور اس کے بعد جو شکایات ہیں ججز کو اور وہ جاری رہتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں کام ہو جاتی ہیں مدھم پڑ جاتی ہیں تو یہ تو بعد میں دیکھنا ہوگا اور اس ریپورٹ کی روشنی میں پھر ہم دیکھیں گے کہ ججز کیا کہتے ہیں کیونکہ جو الزمات ہیں وہ ان کی نویت ایسی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں کہ وزیراعظم صاحب کو معلوم نہ ہو پارلیمان کے ممبر کو معلوم نہ ہو میڈیا کو معلوم نہ ہو معاشرے کو معلوم نہ ہو وہ جو کہتے ہیں کہ جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں تو یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے تو یہ معاملہ کیسے ختم ہوگا بے شک کمیشن بنائے لیکن اصل مسئلہ اور ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو شکایت ہیں وہ ختم ہونی چاہیے کمیشن بنے اس کے انتظار نہ کریں کمیشن ساٹھے دن کے بعد کیا ریپورٹ دیتا ہے کیا کہتے ہیں کیا انفارملیٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں عدلیہ کے ادارے کے تحافظ کرنا ہے خودمختاری کے لیے ایک پوری تحریک ملک کے اندر چلی تھی پھر دوبارہ بھی چل سکتی ہے سافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ججز کے تحافظات دور کر سکے گا یہ کمیشن دیکھیں مریم حمود و رحمان کمیشن سے لے کر یہ جسٹس جلانی کے کمیشن تک جو کمیشن بنے ہے اگر اس کے بیچ پہ کسی کمیشن نے کوئی مسئلہ حل کیا ہو تو ہم یہ خوش فہمی اس وقت پہلے فی الحال اختیار کر سکتے کہ ہو سکتا ہے یہ کمیشن ججز کے تحافظات کو ختم کرنے میں کامیاب ہوگا یہاں پہ مریم تحافظات نہیں ہے چے ججز صاحبان کو وہ باقاعدہ کہہ رہے کہ ہمیں دباؤں میں لاکے ہمارے کام میں رکاورٹ ڈالا گیا اور اس پہ آج ٹی کے کابینہ نے ایک قابل اور ایک غیر متنازہ اور ایک اچھی شخصیت کی سربراہی میں کمیشن تو بنا دیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگزیکٹیو کے جن اداروں پہ الزام ہے کیا وہ ادارے اس کمیشن کے ساتھ تاون کرنے میں راضی ہوں گے کہ نہیں بات تو تب ہی بنے گی جب شکایات ختم ہوں گی شکایات تو بالکل انہوں نے یہ چے ججز صاحبان تو کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتے تحریری طور پر اور عوامی فورم پہ انہوں نے خط لکھا ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے تو یہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ کوئی ہوائی بات ہے اور یہ آئے بائش آئے کر کے انہوں نے کوئی بات کی ہو انہیں نے باقاعدہ اس ادارے کے نام لیے ہیں اور ظاہر ہے جب کمیشن کے سامنے وہ پیش ہوں گے تو پھر وہ نام بھی سامنے آئیں گے لیکن بات وہی کہ یہ معاملہ کمیشن کے بننے سے حل ہوگا تو میری نظر میں حل نہیں ہوگا بلکہ مزید پیچیدہ ہوگا ٹھیک ہے آپ کو نتیجہ خیز نہیں لگ رہا اور آپ نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ کمیشن کتنا بائی اختیار ہوگا آج کے پروگرام سے ہمیں اجاز دیجئے موسیقی